اچھا جب بھی میری بیگم کوئی سیلڈ بنا کے لاتی ہے یا میں کہیں کسی تقریب میں ہوں کوئی سیلڈ میرے سامنے آتا ہے تو جو ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہوتا ہے نا میں اس کے دو چمچ اوپر چھڑک لیتا ہوں یا کبھی ایک چمچ ڈال لیتا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا میں ایسا کیوں کرتا ہوں عالمی صحت کی تنظیم ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تجویز کرتی ہیں کہ بالگوں کے لیے روزانہ خوراک میں تقریبا 30% حصہ فیٹ سورسز سے ہونا چاہیے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ فیٹس اب دمبے کی چکی میں بناوا یہ جو آپ نمک منڈی کا کڑھائی پاڑ کے آتے ہیں that is very 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 bad کولیسٹرول جو آپ اپنی باڈی میں داخل کر رہے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ گوشت خور ہیں اور جو especially یہ دمبہ کڑھائی اس چربی میں بنیوی animal fat میں کھاتے ہیں ان میں heart attack car issue بھی زیادہ ہے یا ان کو overall بیماریاں sugar blood pressure زیادہ ہوتے ہیں تو اب جان لیں کہ which fat is good for you healthy fats وہ ہیں جو unprocessed ہیں یا minimally processed foods سے آتے ہیں اور جسم کے لیے فائدہ مند ہیں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں what my habit is this extra virgin olive oil یہ آپ کی مدد کرتا ہے اور ٹکا کے کرتا ہے اگر آپ ہر صبح خالی پیٹ ایک کھانے کا چمچ extra virgin زیتون کا تیل لے لیں تو آپ کے جسم سے جو ہے اس کے بڑے positive اثرات آپ کے جسم پر آئیں گے cholesterol level manage ہو جائے گا HDL کی سطح کو بڑھائے گا which is good cholesterol اور جو برا cholesterol ہے یعنی LDL ہے that will be tapered down روزانہ 20 گرام زیتون کا تیل دل کی بیماری کی خطرے کو 15% تک کم کر سکتا ہے extra virgin olive oil کا استعمال جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے because it kills LDL LDL is bad cholesterol in your body اس کا استعمال عام طور پر کئی coronary بیماریوں یعنی دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے اسی طرح آپ کے blood pressure کو ٹھیک کرنے میں آپ کو ایک بیماری ہوتی ہے myocardial infarction یعنی دل کا دورہ پڑ گیا وہ چربی جس کو آپ عمومی طور پر کہتے ہیں وہ lipid profile کا ٹیسٹ کر رہے ہیں fasting میں جو lipid profile کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کا کولیسٹرول بہت بڑا آتا ہے trigly strides بڑے آتے ہیں HDL کم آتا ہے LDL بڑاو آتا ہے it means کہ آپ گندہ کولیسٹرول اپنی باڈی میں داخل کر رہے ہیں زیتون کے تیل میں موجود ایک چیز ہوتی ہے جسے olio canthal کہتے ہیں یہ سوزش inflammation کو کم کرتا ہے اور یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے ibuprofen کی tablet لے لیے anti-oxidants اور vitamin E سے بھرپور یہ جلد کو بڑھاپے اور سورج کے نقصان سے بچاتا ہے اس کی زیادہ calories کے باوجود یہ پیٹ کو مطلب calories اس طرح کی ہیں which are not dangerous پیٹ بھرا رہے گا آپ imagine کیجئے اگر آپ نے ویسے salad کا کوئی بال کھالی ہے آپ کو ہو سکتا ہے پھر بھوگ کی craving ہو لیکن اگر آپ نے اس کے اوپر ایک extra virgin olive oil یہاں زیتون کے تیل کی ایک چمچ سے اس کا سپرنکل کر لیے تو پھر آپ کو craving بھی کام ہوگی بھوگ کی یہ type 2 ڈائیبیٹیز کو بھی شگر کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے یہ آسان چھوٹی سی میں نے آپ کو ٹپ اور عادت دی ہے میڈیکلی پروون which is very good for you so please start taking زیتون کا تیل the extra virgin olive oil it is literally best use any brand I didn't endorse any brand I just want you to to be healthy that's it thank you very much